السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ بتائیں گے ترپائی کے بارے میں بیسک سٹیپس ہم سٹارٹ کریں گے سلائی کرنے سے پہلے ترپائی کا آنا بہت ضروری ہے اگر ہمیں ان بیسک چیزوں کے بارے میں پتا نہیں ہوگا تو ہم سلائی نہیں سیکھ پائیں گے تو آج کا جو ہمارا پہلا بلوگ ہے اس میں ہم آپ کو سیکھائیں گے ترپائی کے بارے میں کہ ترپائی کرتے کیسے ہیں یہ ایک چھوٹا سا سٹوڈنٹ ہے جس کو کچھ بھی نہیں آتا اس کو ترپائی کا نہیں پتا تو یہ ہنر سیکھنے کے لیے آیا ہے اکراجی ٹیلر والوں کے پاس ہمارے جو ساد ہیں وہ بہت مصروف رہتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا مگر وہ بہت اچھے بھی ہیں لوگوں کے ساتھ سمپتی بھی کرتے ہیں تو انہوں نے اس بچے کو اپنا خاص قیمتی ٹائم دیا ہے تو دیکھیں ترپائی کرنے کے لیے ایک سوئی کا ہونا ضروری ہے دھاگا اور کپڑا ہم نے کیونکہ ڈیمو دینا ہے لوگ دکھانا ہے آپ کو تو اس میں ہم کوئی بھی رف کپڑا لیں گے دھاگا لیں گے دھاگا ہم دیکھیں ڈارک کپڑا ہے اور دھاگا لائٹ ہے کیونکہ جو بندہ بگنر ہے جو بھی سٹارٹ کر رہے تو اس کی ترپائی چیک کرنی ہے کہ کتنی وہ فائن کر رہے ہیں یا رف ہے تو اس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا تو دیکھیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو استاد ہیں یہ ان کو سگھا رہے ہیں ترپائی کرنے کا بیسک سٹیپ انہوں نے دھاگا لیا سوئی میں ڈالا اور دھاگے کو سٹریچ کر لیا کھینچ لیا اب یہ دیکھیں ان کے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں تو انہوں نے کس لحاظ سے رکھی ہوئی ہیں یہ آپ نے مومنٹ چیک کرنی ہے کہ یہ کیسے ترپائی کر رہے ہیں کیونکہ یہ کافی سال پرانے ہیں ان کو اتنا ٹائم ہو گئے ان کی سپیڈ ہے تو ہنجی سر آپ بھی بتائیں کہ آپ بچے کو ترپائی سکھا رہے ہیں آپ نے ان کو کیا بتایا دو انگلیاں آگے اور دو پیچھے یہ اس طرح نیچے لگانی ہے دو انگلیاں اور یہ دو انگلیاں سے آگے کپڑا کھیچنا ہے اور یہ دو انگلیاں پر ٹانکہ لگانا ہے تو یہ دیکھیں یہ بچے کو سکھا رہے ہیں وہ بچہ مارا دیکھ رہے ہیں اس ترپائی کو ہنجی کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو ہنجی پی آ رہی ہے پی ہے انہوں نے ترپائی کیے آئیں ہم دیکھتے ہیں اس کا سیدھا ہو ترپائی کر لی گئی ہے اب ہم یہ ترپائی ساری ہم داگا نکالیں گے اور ہم دیں گے اس چھوٹے بچے کو تاکہ یہ اس پہ ترپائی کرے اور سیکھے ترپائی کرتے کیسے ہیں یہ دیکھیں بچے نے ترپائی کرنا شروع کر دی ہے تو آئیں ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ بچہ ترپائی کیسے کر لیتا ہے آج اس کا پہلا دین ہے ترپائی میں تو یہ بچہ ترپائی کر رہے مگر اس کو اتنا پتہ نہیں ہے ترپائی کے بارے میں کافی ٹائم ہوگی ہے اس کو تقریباً گھنٹا ہوگی ہے یہاں پہ ترپائی کرتے ہوئے اگر اس کو ترپائی نہیں آئی تو ہم اس کو ایک بہت ایزی ٹرک سکھائیں گے جس سے آپ سب بھی ترپائی کرنا سیکھ جائیں گے یہ دیکھیں ترپائی کی گئی ہے مگر کوئی ٹانکہ بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی فائن ترپائی نہیں کی اس نے یہ آپ دیکھیں اس کی سیزی سائٹ جدھر ٹانکیں سارے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ترپائی نہیں ہوئی تو ہم اس کو بھی کیونکہ اس بچے کو سوئی پکڑنا نہیں آتی اس کی فنگر کی مومنٹ بھی ٹھیک نہیں ہے تو ہم اس کو ایک ایزی ٹرک کے ساتھ ترپائی سکھائیں گے جس سے آپ سب بھی ترپائی کرنا سیکھ جائیں گے